جو اور چینل تو دوستو ڈراما سیریل سنو میرے دل کی نیکس اپسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ بلال عبداللہ اب یہی سوئیتا ہے کہ وہ دولت کے اسے سب کچھ خرید سکتا ہے اس لیے تو وہ صدف کو اس بات پر اصرار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اسے ہر صورت میں یہ جاب نہیں چھوڑنی چاہیے صدف اب بلال عبداللہ کی ساری سچائی سے واقع ہو چکی ہے وہ کسی بھی طریقے سے اب یہاں پر کام نہیں کرنا چاہتی اس لیے تو دوستو آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ وہ صاف صاف کہہ دیتی ہے بلال عبداللہ سے کہ اب وہ یہاں پر کام نہیں کرنا چاہتی بلال عبداللہ کہتا ہے کہ آخر صدف تم ایسا کیوں کر رہی ہو تمہیں جہاں سے بلکل ہی نہیں جانا چاہیے تمہیں جہاں پر اتنی بھی فسلیٹی چاہیے تمہیں وہ یہ کی جائیں گی تمہیں یہ جاب بلکل نہیں چھوڑ چاہیے یہ باس انگر صدف کہتی ہے کہ نہیں میں کسی بھی صورت میں جہاں پر نہیں رہ سکتی اور اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جو میں ہمیشہ کیلئے چھوڑ دوں گی دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہمیشہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اب وہ صدف کے باپ کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ آپ اور آپ کی بیٹی کو ساری فیصلیٹی ملے گی بس آپ کو وہ جو بلکل نہیں چھوڑنی چاہیے آپ کیوں اس طرح بات کر رہے ہیں یہ باس سن کر میر عبداللہ کہتا ہے کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کسی بھی صورت میں اس وہاں پر جاب نہیں کروں گا ہمیشہ کہتی ہے کہ آخر آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ کو ایسی باتیں بلکل نہیں کرنی چاہیے بلال عبداللہ بہت میر انسان ہے وہ آپ سے ایسی کوئی بھی بات نہیں کرے گا اس لئے آپ کو وہاں پر کام کرنا ہوگا لیکن اب یہاں پر صدف کا والد فیصلہ کر چکا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کسی بھی صورت میں وہاں پر کام نہیں کرے گا تو دوستو جیسے سب کے جب آپ نیسٹ آنویل اپسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں اب ڈراما سیریل سن میرے دلہ بہت ہی اچھا ڈراما بن چکا ہے اگر دوستو درامی برا نہیں دیکھتے تو دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکراب کرتے جائیں ملتے گھر کے لیے خدا و آفیس